پاکستان میں جو اس ٹائم خواتین کے لیے جو پرو بومن لیجسلیشن ہوئی ہے وہ دنیا میں کہی بھی اتنی لیجسلیشن کسی کے متعلق نہیں ہوئی جتنی خواتین کے متعلق جو ہے قانون سازی ہوئی لیکن اس سب کے باوجود جہاں پاکستان جو ہے قانون سازی میں سب سے رچی رچ ہے اس کے باوجود خواتین کا اور بچوں کا استحصال جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جہاں ہمارے معاشرے میں ڈے بائی ڈے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسیز ہوتے ہیں وہاں چائلڈ ڈیوز کے بھی کیسیز ہوتے ہیں اور اتنا سٹرک لوہ ہے کہ اب جہاں خواتین کو اپنے وراستی رائٹ سے ڈپرائیف کیا جاتا تھا اب اس میں سیول لیٹگیشن کے ساتھ ساتھ کریمنل لیٹگیشن کا بھی بی بی سی میں وقاعدہ امنمنٹس کی گئی اس کے علاوہ جو خواتین کا نان نفقہ اور جو مہر کے اور اسم کے معاملات تھے اس میں بھی جو فیملی کورٹس تھے اس میں دوہزار پندرہ میں جو امنمنٹس ہوئی اس میں کیٹیگوریکلی منشن ہے کہ ایک سپیڈی ٹرائل کیا جائے اور اس میں بہت سارے جو پروسیجرل لاو کے لوپ ہول سے اس کو اڈریس کیا گیا تاکہ خواتین کو اپنے جو رائٹس ہیں وہ ایک کوئی کریمیٹی کے دور پر مطلب ایک سستہ اور فوری انصاف ملے لیکن اس کے باوجود خواتین جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں سٹل ایک ورنریبل پارٹ ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری جو پہ ابھی بھی خواتین کا جو ان کا جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں اس سے انہیں ڈپرائیو رکھا جاتا ہے لیکن خواتین کا بھی اس میں بہت پریمنڈس رول یہ ہے کہ وہ ظلم سہتین اس کو ریجسٹر نہیں کرواتے ہیں جب وہ ان کے لیے ایک میکنزم موجود ہے ایک فورم موجود ہے اگر وہ تھوڑی سی حمد کرتی ہیں نو ڈاؤٹ کہ پروسیجرل لاو کی وجہ سے کچھ ہرڈلز موجود ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ عدالتی نظام نہیں کہ جب ایک ماں بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی بچیوں کو تو بہت کہتی ہے کہ آپ کا یہ رائٹ ہے آپ اس سے سرنڈر کر دیں تو جب وہ بچوں کی تربیت کر رہی ہے تو اس کو اپنے فیملی میں ایک جمہوری نظام رکھنا چاہیے بہت سارے معاملات میں خواتین بھی اتنا ہی پارٹی سپینٹ ہیں تو ہمیں کمزور حصے کو مضبوط کرنے کے لیے خواتین اور بچیوں کو بھی تھوڑا سا سٹرنٹھن کریں ان کو کانفیلنس دیں کہ یہ شرعی اور قانون میں جو آپ کے رائٹس ہیں ان کو بے یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے پیرامیٹرز سے باہر نکل جائیں آپ اپنے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے اپنے حقوق جو ہیں ان کو انفورس کریں